بسم اللہ الرحمن الرحیم گزرشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی صاحب زادی حضرت خدیجہ کی قبر سندھ کے قدیم اور تاج کی شہر آگمکوٹ میں ہے یہ ویڈیو ممتاشی عالم دین مولانا حسن زفر نکوی صاحب نے جاری کی ہے اور وہ خود اس مقام پر گئے ہیں اور انہوں نے ناظرین کو باقاعدہ تمام چیزیں دکھائیں ہیں جس طرح سے قبر اور جو بی بی صاحبہ کے جو جانسار اور بی بی صاحبہ کے کنیزوں کی قبریں وغیرہ سب چیزیں میری اس معاملے میں دلچسپوں کی دو اہم وجہ ہیں ایک تو یہ کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں تاریخ کو پڑھتا ہوں تاریخ پر لکھتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں ہمارے مشایخ میں سے ہیں بہت سارے تصوف کے سلاسل ان کے بغیر نامکمل رہتے ہیں ان کے شجروں میں حضرت موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارک ہے تو میں نے بھی اس ویڈیو کو بہت توجہ سے دلچسپی سے اور غور سے دیکھا اب دیکھنا یہ ہے کہ حسن زفر نکوی صاحب نے جو بات کی ہے آیا تاریخی طور پر یہ کہاں تک درست ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آگھم کورٹ کو ان دنوں آگھم کورٹ نہیں کہا جاتا بلکہ اسے اگامانو شریف کہتے ہیں اور اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ حیدر آباد سے ایک تو چینل اسٹاپ حیدر آباد کا جو ہے وہاں سے ایک راستہ جاتا ہے شیخ بھرکیو کی طرف تو آپ اس راستے سے شیخ بھرکیو اور ترنو غلام علی اور گلاب لگاری جا سکتے ہیں گلاب لگاری کے ساتھ ہی یہ اگامانو شریف ہے اچھا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ حیدر آباد سے ترنو آلہہر جائیں ترنو آلہہر سے چمبر اور چمبر سے گلاب لگاری تیسرا راستہ یہ ہے کہ حیدر آباد سے ترنو محمد خان ترنو محمد خان سے ماتلی ماتلی سے ترنو غلام علی اور وہاں سے گلاب لگاری اگر آپ کراچی سے نیشنل ہائیوے کے ذریعے جانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بدین بدین سے تلہار تلہار سے ماتلی اور ترنو غلام علی سے ہوتے ہوئے بان جا سکتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ مرپخاص وغیرہ سے آنا چاہیں تو ان کے لئے بھی راستہ ہے ایک مروہ شہر سے راستہ جاتا ہے چمبر چمبر سے گلاب لگاری دوسرا اہم راستہ جو ہے وہ ڈگری شہر سے جاتا ہے کہ ڈگری ڈگری شہر سے تلو غلام علی اور وہاں سے جو ہے گلاب لگاری تو یہ ایک اس کا جگرافی محل وقوع ہے اچھا آگم کورٹ جو ہے یہ واقعتاً ایک بہت تاریخی شہر رہا ہے بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ سندھ میں ٹھٹا کے بعد اگر کوئی بڑا علمی مرکز تھا علمی روحانی تو وہ یہ آگم کورٹ تھا یعنی آگم موجودہ آگمانو شریف یہاں بہت بڑے بڑے علماء صوفی مشائق شورا یہاں موجود رہے ہیں یہ وطایو فقیر جو مشہور جو لوگ کردار ہے وہ بھی اسی گلیوں میں کھیلے کودے وہاں پر اسی طرح سے پرانی کتابوں کے مطابق یہ شہر جو ہے مساجد اور مدارس کا شہر اسے کہا جاتا تھا بہت سا مساجد تھی اس میں اچھا پھر بہت سے جو شہزادے اور جو مختلف بادشاہ یہاں رہے اچھا کئی بادشاہوں کا یہاں انتقال جو ہوا اس طرح کی بھی تاریخی شواہد موجود ہیں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ بھی یہاں آئے البتہ اس پر اختلاف ہے لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم نے جس وقت سندھ پر حملہ کیا تھا اور وہ یہاں راجہ داہر کے مقابلے میں آئے تھے تو اس وقت بھی اس شہر کو ایک بہت اہم فوجی مرکز کی حیثیت حاصل تھی بہت وسیع علاقہ ہے میں کوئی تیس سال پہلے بھی وہاں گیا تھا اور میں نے وہ ساری چیزیں جو آثار جو ہے وہ دیکھے تھے اس میں تو اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اب حسن زفر نکوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ایک اصل میں وہاں ایک خاتون کی قبر ہے اور جس پر مہم بی بی کا جو قطبہ لگا ہوا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قبر جو ہے یہ حضرت موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی حضرت ختیجہ کی قبر ہے اچھا اس کے لئے مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی بلکہ اپنی ویڈیو میں بھی کم از کم نصف درجن بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مثلا وہ جب قبر کا کہتے ہیں کہ یہ قبر ان کی صاحبزادی کی ہے تو پھر اگلی لمحے کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پیچھے وہ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ یہ جو قبریں ہیں وہ ان کی کنیزن کی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پھر جو آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جو بی بی صاحبہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے لیکن کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اب بات یہ ہے کہ جب دلیل نہیں ہے تو پھر اس چیز کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ ایک چیز لے کر آتے ہیں کہ جی ایک پرانا کتبہ ہے کہ جس پر بی بی مہام لکھا ہوا ہے اور فارسی میں لکھا ہوا ہے اور اس میں تاریخ وفات جو ایک سوئی کتر ہجری ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کی قبر ہے اس سے تو کوئی ثابت نہیں ہوتا ہاں اگر یہ کہ کسی کتاب میں یہ بات ہو کہ ان جو بی بی کا نام جو ہے وہ مہام بی بی تھا تو یا کسی بھی طریقے سے کوئی بات آ جائے کہ کوئی لقب تھا ان کا کہ کوئی انہیں اس نام سے پکارا جاتا تھا تو پھر تو ہم کوئی کڑیاں وغیرہ ملا سکتے ہیں تو تاریخ میں بھی اسی کہیں بھی کوئی بات نہیں ہے حضرت موسیٰ قادم رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی سوانے نگار ہیں اور شیعہ سنی سب کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کی اس طرح سے صاحبزادی کا جو ہے وہ مہام بی بی کوئی نام تھا اچھا پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے حسن زفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو ایک مختوم اسماعیل سومرو جو ہیں وہ کا ایک مزار ہے بہت بڑا وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مزار کے متولید ہے اچھا یہ بات بھی ذرا ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں بزرگان دین کی پر سب سے جو مصرد کتاب ہے وہ توفت القرام ہے سب سے قدیم کتاب ہے سترہ سو انہتر میں وہ لکھی گئی میر شہر جو میر شہر کا کانے تھٹوی نے لکھی وہ ہے اس کتاب میں مقدوم اسماعیل کا انتقال ہوئا ہے پندرہ سو اٹھاسی میں ٹھیک ہے تو ان کا اس میں تذکرہ انہوں نے پورا دیا ہے کہ بڑے بزرگ تھے اور مشایق تھے اور اتنا بڑا ان کا مدرسہ تھا کہ اس میں پانسو سے زیادہ طلبہ وہاں زیر تعلیم تھے لیکن یہ کوئی اس میں ان کا حوالہ نہیں ہے کہ وہ کسی مزار کے متولید ہے اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے اگر وہ کسی مزار کے متولید ہے تو پھر اس مزار کا ذکر بھی دھونا چاہیے یعنی کہ متولید کا تو اتنا ذکر ہے اس تاریخ کی کتاب میں اور جو صاحب مزار کا ذکر نہیں ہے تو یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے اچھا پھر اور جو تاریخ کی جو پرانی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ اگامان و شریف یا اگم کورٹ کے بہت سارے مشایق کا تذکرہ ہے لیکن ان میں کہیں بھی ان بی بی صاحبہ کا ذکر ہی نہیں سیرے سے ذکر نہیں ہے تو مطلب مہم بی بی کے نام سے بھی کوئی ذکر نہیں ہے اللہ یہ کہ موسیٰ قاظم کے حوالے سے بات ہو اچھا پھر حضرت شاہ علیلہ رحمت اللہ علیہ کے خلفہ یہاں رہے اچھا اسی طرح سے یہ پورا جو علاقہ تھا یہ کسی دور میں سہروردی مشایق کا مرکز رہا ہے مثال کے طور پر آپ تو اسی علاقے سے تھوڑا سا آگے جائیں تو چمبر کی طرف جائیں تو ایک لغاری سٹاپ ہے وہاں سے کوئی مل ڈیڑھ مل آگے حضرت مخدوم آری درست رحمت اللہ علیہ کا ایک مزار ہے وہ بھی جو ہے وہ سوروردی سسلے کے بڑے بزرگ تھے تو اسی طرح سے مخدوم اسماعیل سومرو جو ہے کسی مزار کے متولی نہیں تھے بلکہ یہ سوروردی سسلے کے بہت بڑے شیخ تھے تو ان چیزوں کو دیکھیں ہم تو کسی بھی چیز سے یہ ثابت تاریخی طور پر نہیں ہوتا کہ یہاں جو ہے حضرت موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی جو ہے سادد تشبلائی یا ان کی جو خبر ہے البتہ ہے خاتون کی خبر ہے وہاں پر اور جس کے جو کتبہ میں بتا رہا ہوں کہ پرانا کتبہ بھی اور نیا کتبہ بھی مہم بی بی کا لکھا ہے اچھا یہ کہنا کہ چونکہ یہ فارسی میں کتبہ ہے تو اس لیے اسے یہ ثابت ہوتا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ 171 ہجری میں جس میں اس کا خاتون کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت تو فارسی یہاں کی زبا نہیں تھی تو فارسی تو بہت بعد میں سندھ میں جو ہے وہ استعمال میں آئی ہے تو اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی اور اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتبہ تو بہت پھر بعد میں 171 ہجری کے بہت بعد میں جو ہے وہ لگایا گیا یہ شہر جو ہے وہ 1790 میں اصل میں تباہ برباد ہوا ہے وہ مدد علی جو افغان تھا اس نے جو حملہ کیا اور اس کو وہ تاراج کر دیا آگ لگا دی تو اس کے بعد سے پھر یہ اوبرا نہیں اچھا اس کی ایک وجہ پھر یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ دریائے سندھ کی ایک شاہ کے کنارے آوات تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی بڑی تہذیبیں ہیں وہ دریائوں یا سمندروں کے کناری وہ جو ہے وہ پھلتی پھلتی ہیں جنم لیتی ہیں تو جب دریائے سندھ کی وہ شاہ جو خوشک ہوئی تو اس وجہ سے بھی شہر جو ہے وہ بیرونک ہو گیا تھا تو مختصر بات یہ ہوئی ہے کہ حسن زفر صاحب نے یہ جو بات کہی ہے جو دعویٰ کیا ہے کہ آگامان و شریف میں یا آگم کورٹ میں حضر موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی کا مزار ہے تاریخی طور پر یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی ہے اور وہ خود بھی اس حوالے سے انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے اور تمام پرانی کتابیں جیسے توفت الکرام ہے چچ نامہ ہے توفت الطاہرین میں چلو اس حوالے ذکر نہیں لیکن پھر بھی وہ مشائق کا تذکرہ ہے تاریخ لبے سندھ ہے تاریخ معصومی یا جتنی بھی سندھ کی کتابیں ہیں سندھ کی تاریخ کے حوالے سے تو کسی بھی کتاب میں ان بیوی صاحبہ کا اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے کہ ان خاتون کا یہ مزار ہے تو اسے اس پر کوئی دلیل دانی چاہیے تاریخی طور پر تاقہ تاریخ کے طالب علم بھی اس چیز کو قبول کریں اور جو تصوف سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو قبول کریں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بزرگان دین کی توہین کرنا ایک جرم ہے اسی طرح سے بزرگان دین کے حوالے سے کوئی باتیں گھڑنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے نہ مذہبی طور پر یہ بات اچھی ہے اور نہ تاریخی طور پر اچھی ہے بہت شکریہ